بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئے محمد رزبان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے آپ کے حدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنٹس خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و آمان میں ہوں گے تعلیمی بورڈز کا دوبارہ میٹنگ کرنے کا فیصلہ آپ تمام طربہ و طلبات کی چھوٹیوں کے مطلق بڑا اعلان وہ دیکھنے میں آئے گا اور آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتاتے چلوں اس حوالے سے امپورٹنٹ بیان وزیر تعلیم جناف شفقت محمود صاحب نے بھی جاری کیا ہے نوٹفیکشن بھی اس کا ہو چکا ہے آپ تمام طرح جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اس ویڈیو کے اندر پروف کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ پورا کے پورا ویڈیو کو سمجھنا ہے کنفیوز نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا اس سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ مزید آپ سے کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے سٹوڈنٹ ہیں تو اپنا پیار دیں سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی نیو لیٹسٹ ایجوکیشنل اپ ڈیٹ آئی میٹنگ کے حوالے سے سلیمس کے حوالے سے پیپر پیٹرن کے حوالے سے وہ آپ کو فورا مل سکے دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا ویو کی پیشن نظر تعلیمی ادارے ان کو مرہاوار کھولنے کا فیصلہ کیا اور اٹھارہ جنوری سے دوبارہ تعلیمی ادارے بحال ہو چکے ہیں جس میں نائن ٹینٹ کی کلاسز فرسٹ یر سیکنڈ یر کی کلاسز وہ اپنے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر جا رہی ہیں جس میں سکول کالج کے سٹوڈنٹس ہیں دیئر سٹوڈنٹس آپ طلبہ و طلبات جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان سی او سی کا ایک اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈیلی بیسز پر رپورٹ دی جائے اور رپورٹ کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کتنا کیسز نیو رپورٹ ہو رہے ہیں اور کتنی سیمپلنگ لی جا رہی ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جا رہے ہیں ابھی جتنے بھی اپننگ ہوئی ہے فرسٹ مرلے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا کہ پرائیمری الیمنٹری کلاسز کے اپننگ کے حوالے سے ہم نے شرط رکھی ہے اور جو یونسٹیز کے شرط رکھی ہے یونسٹیز کو اپن کرنے سے پہلے ان سی او سی ایک ہنگامی جلاس طلب کرے گا اور وہ ہنگامی جلاس جو ہے اس میں ایڈوکیشن منسٹرز جو ہوں گے تعلیمی جس میں شفقت محمود صاحب ہوں گے ہیلتھ منسٹرز ہوں گے اور ہیلتھ کی مکمل ٹیمیں ہوں گی اور جتنے بھی پنجاب کے کے پی کے بلوچستان کے ازاد کشمیر اور یہ سارے کے سارے جو ایڈوکیشن منسٹرز وہ بھی انبورڈ ہوں گے اور یہ میٹنگ جو ہے یہ پچیس جنوری کو جو ہے ان سی او سی کی نیشنل کمانڈ کنٹرول اپریشن سینٹر میں میٹنگ ہوگی اور اس میں ہم تہہ کریں گے کہ جو کرونا کیسز کی موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم چھٹیوں کا دوبارہ فیصلہ کریں گے اور کیا ہمیں دوبارہ سے چھٹیاں دینی چاہیے یا ہم نے دوسرا مرلہ اوپن کرنا ہے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یعنی ہم وہ کرونا کی صورتحال کے ساتھ اس کو مشروع کر دیا گیا ہے یہ ایک بڑی خبر آپ تمام سٹوڈنٹس کو دینی تھی تو انشاءاللہ جو بھی نیو لیٹسٹ ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ امتحانات کے حوالے سے سکیمز گیس کے حوالے سے آئے گی آپ کو فورا ملے گی آپ ہان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہے ہیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل نوٹفیکشنل اس کو آن کر دیں تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آئے وہ فوراں آپ کو ملے سکے تینکیو بیری مچ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے